اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کے سبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے سلامتی کے ساتھ ساتھ یہ صبح اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آج عید العزہ کا تیسرا روز ہے اور ٹیم نائنٹی ٹو اس کے علاوہ باقبر صبح کی ٹیم اپنے سب ہی دیکھنے والوں کو دل کی اتا گرائیوں سے ایک بار پھر سے عید مبارک کہتی ہے عید کا تیسرا روز ہے اور لوگوں کی مصروفیات اس وقت بھی جاری ہیں جہاں ہمیں مذہبی جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پاکستان کے اندر روایتی انداز ہیں جو عید منانے کے وہ بھی خوب بڑھ چڑھ کر نظر آ رہے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم کچھ عید کا تذکرہ بھی کریں گے کچھ اور معاملات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے میرے پینلسٹ اس وقت موجود ہیں ملتان میں جو اپنے آبائی علاقوں کو گئے ہوئے ہیں عید منانے کے لیے وہیں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈیٹر روز نامن آئنٹی ٹو نیوز راو خالد صاحب راو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور ان کے ساتھ موجود ہیں سوہل اقبال بھٹی صاحب نامور تجزیہ کار سینئر صحافی بھٹی صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے لیکن پہلے راو صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا آئیے بتائیے گا اب تک دو دن کیسے گزرے کیا کچھ کیا آپ نے آہ فیصل یقینا جو جو سب کر رہے تھے اس عید کے اوپر وہی کرنا تھا ہم نے آہ عید کی نماز ادا کی اس کے بعد قربانی کی آہ اور آہ قربانی کے بعد پھر گوشت جیسے بنا سب سے پہلے کلیجی بنتی آپ کو پتہ ہے تو وہ کھائی اس کو انجوائے کے کانے کو عزیزوں دوستوں سے ملاقاتے ہوئیں میرے تو دو تین جگہ پہ فیملی آہ پھیلی ہوئی ہے میں ایک دن مجھے شورکڑ گزارا دوسرے دن میں آیا پھر خانے وال خانے وال پر آکے باقی عید گزاری اب رات سے ملتان پہنچا ہوا ہوں اور یہاں پہ ہوں یہاں پہ فیملی کے باقی لوگ اکٹھے ہیں ان سے عید ملے اور رات گپ شپ بھی رہی مختلف چیزوں کے حوالے سے عید کے حوالے سے بھی رہی یہاں کی صورتحال کے حوالے سے بھی رہی یہاں پہ جس قسم کی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے میٹرو بنی ہے سڑکے نہیں بنی ہے اوور ایڈز بنے ہیں تو یہ سلسلہ رہا ٹھیک میں ذرا راؤ سب آپ سے یہ بھی جانوں گا ایک ایک تو روایتی انداز ہوتا ہے اپنے علاقے میں جا کے عید منانا پھر پرانی جو میموریز ہیں وہ بھی ریکال ہوتی ہیں اس سے متعلق بھی بات کروں گا لیکن سویل اکوال بھٹی صاحب آپ بتائیے گا آپ خاصے بے قرار تھے بے چین تھے اپنے علاقے میں جانے کے لیے ملتان جانے کے لیے بلاخر اب وہاں پہ آپ موجود ہیں آپ کی عید کیسی رہی اب تک فیصل عید بہت اچھی گزری اور عید یقینا اس عید کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے جو آپ اپنے اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر جہاں پہ آپ کو اپنے بچپن کے دوستوں کے ملنے کا موقع ملے اور اس کے ساتھ اپنے اسحادزہ کا یہ عید و نظہار کے موقع کے اوپر گہمہ گہمی کچھ زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بچوں کی پوری ٹولی ساتھ جاتی ہے جانور خریداری کرنے کے بعد پھر جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے ایک روایت سوری سے یہاں ہمارے یہی رہی ہے کہ پہلے ہی دن ہم قربانی کرتے ہیں تو پہلے دن پھر کساب کو ڈھونڈنا اس کو کنونس کرنا اور اچھے کساب کی تلاش یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹاس تھا لیکن وہ بخیریت ہم نے دو لوگوں سے رابطہ کیا ہوا تھا اور جس نے پہلے ہمیں وقت دیا اس کے ذریعے ہم نے اپنی قربانی کی سنت ابرہیمی ادا کی اس کے بعد پھر آدھا دن پہلا دن گزرنے کے بعد پھر گوشت کی تقسیم اور اس کے ساتھ عزیز و اقارب کو ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میں چھوٹا ہوں تو سب کے ساتھ سب کے پاس مجھے جانا پڑتا ہے اور یہی ایک موقع ہوتا ہے عید کا ہیرز کے بند سال میں دو بھرپا جب اپنے سب اہل خانہ کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ اپنی عزیز و اقارب کو بھی ملنے کا موقع ملتا ہے سب سے ملا اپنے دوستوں سے ملا اس کے بعد بچوں کے ساتھ مل کے ہم نے بار بی کیوں کی ایک پارٹی کی اس کو بہت انجوائی کیا اس کے بعد پھر اپنے نیٹیو ٹاؤن میں جانے کا موقع ملا وہاں پر اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ وقت گزرا اچھا وقت گزر گیا الحمدللہ خیریت کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ملک بھر کے اندر عید الازحا کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ پاکستانیوں نے اس کو منایا سنت ابراہیمی ادا کی اور ایک ہم نے کچھ فگرز حاصل کرنے کی کوشش کی کس موقع کے اوپر پاکستانیوں نے کس جذبے کے ساتھ کتنے جانوروں کی قربانی کی انہوں نے تو تقریباً ایک کروڑ سے زائد جانور تھے جن کی سنت ابراہیمی کے لیے جن کی قربانی کی گئی اور ان کی جو ایک اندازن اب یہ ایک 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 فگرز سامنے نہیں ہے لیکن جو ایک اپروکسیمیٹلی اس کے فگرز سامنے آئے تقریباً ایک سو پانچ ارو پیسے زائد رکم خرد کی پاکستانیوں نے اپنی جانوروں کے اوپر قربانی کرنے کے لیے سب لوگوں نے بہت خوشی کے ساتھ کی اور سب سے اچھا پہلو دیکھنے کا یہ ملا کہ جو اس کا مقصد ہوتا ہے قربانی کا کہ جذبار اور عصار پیدا کرنا اپنی ہم ڈی ٹوڈے اپنی لائف کے اندر اس کا ہمیں اس پیرٹ کو ہمیں انٹیکٹ رکھنا چاہیے پورے سال کے اندر بھی اپنے مختلف رویوں کے اندر اپنے مختلف طرز عمل کے اندر لین دین کے اندر اپنے مختلف لوگوں کے ساتھ برطاؤں کے اندر اور اس کے ساتھ جو اس موقع کے پر جس طریقے سے بتایا جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں ان تک گوشت پہنچتا ہے تو سب کے اندر ایک میل جول کا بڑا ایک مواقع بڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ملتان میں جس چیز کی بڑی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے لوگ جس جذبے کے ساتھ قربانی کے جانور خریدتے ہیں ان کا بناو سنگھار کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے سٹی جسٹر گورنمنٹ کی جانب سے ملتان سمیں دیگر شہروں کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی صفائی کا مناسب انتظام نہیں کیا جاتا کوئی پیش کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جاتی جس کی وجہ سے پہلا دن گزرنے کے ساتھ ہی مختلف علاقوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ صفائی نہ ہونے کے باعث تفون پھیلنے لگتا ہے وہ ایک بڑی ایک انپلیزنٹ سٹویشن کیریٹ ہو جاتی ہے میرے خیال میں جتنا عید کے دو یا تین دن ایسے ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی حکومتیں توجہ دیں اور اس کے ساتھ انڈویجنز بھی اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو اپنے آس پاس کا علاقہ ہم اپنا ساتھ ستھرا رکھ سکتے ہیں ایک کے قربانی بھی کریں اور اگر کسی ایک مخصوص جگہ کا انتظام کر لیا جائے جہاں پر سب علایشیں جمع ہوں اور اس کے بعد سٹیڈیسٹک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو کہ ان دنوں میں وہ خصوصی عملے کو ڈیپیوٹ کریں تو صفائی کا مناسب انتظام ہو سکتا ہے لیکن بدکس انتی سے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا مختلف لوگوں سے یہاں ملاقات تو اس سب کے زبان کے اوپر ایک ہی سوال ہوتا ہے یہاں پر یا تو سیاست کے حوالے سے ملتان میں بات چیت ہو رہی ہے یا پھر بات ہوتی ہے میٹو ملتان منصوبے کے اندر کرپشن کے حوالے سے یہاں پر سب سے لوگ کی جو نگاہ ہیں وہ اسلامباد اور لاہور پہ جمع ہوئی ہیں کہ کیا دیگر مسلم لگنون کے کرپشن کی جو دیگر کیسز جلنے ہیں کیا اس منصوبے کی شفاق تحقیقات ہوں گی جو کیفائی کے پاس جا چکی ہیں کہ نہیں عید کی اوپر سب لوگ بڑے لوگ کی جہاں بھی بیٹھتے ہیں کوئی سیٹنگ ہوتی ہے تو سیاست کے حوالے سے شریف خاندان کے مستقبل اور نیاب کے کیسز کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے تو اوہرحال عید بڑی اچھی گزری ہے آج کا دن بھی جاری ہے یہاں پر ابھی بھی لوگوں سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سلسلہ یوں ہی بہتر گزرے گا اس کے ساتھ ایک اور جو افسوسناک صورتحال پیش آئی کہ لائن اف کنٹرول کے اوپر عید کے باکے کے اوپر بھی بھارتی فوج نے فائلنگ کا سلسلہ جاری رکھا ایک بچی شہید ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجو نے پہلا عید کا پہلا روز وہاں پر گزارا انہوں نے راجگال میں دوسرا روز بلوجستان پہنچے اور جو انہوں نے میسید دیا قوم کو وہ بہت بڑا امپریسیف تھا تو اوپرہ لوگ کے اندر بڑی امید ہے کہ پاکستان کے اندر اب مصبت تبدیلی آئے گی کرپشن کی اگر خاتمہ نہیں فوری تو کرپشن میں کمی دیکھنے کو ضرور ملے گی اور شفاق لوگوں کو آگے آنے کا موقع ضرور ملے گا ٹھیک راوز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے کہا کہ وہ جہاں بھی ملتان جا رہے ہیں ان سے مختلف کوئسن ہو رہے اور کامن میٹرو ہیں پھر اس کے بعد پاناما فیصلے کے بعد اب جو نیب میں ریفرنسز دائر ہونے جا رہے ہیں وہ ہیں ایک تو آپ سے کون سے کوئسن بہت فریقنٹلی پوچھے گئے ہیں لوگوں نے پوچھے ہیں اور دوسرا یہ الائشے ٹھکانے لگانا صفائے ستھرائی حفظان صحت یہ رونا ہم ہر عید کے بعد کیوں رو رہے ہوتے ہیں دیکھیں پہلا تو آبیسلی جو بڑی صاحب نے جیسے کہا یہ تو ایک بڑا بہت پولٹی سائز سوسائیٹی ہے ہماری میڈیا نے اور زیادہ وہ جلتی پہ تیہل کا کام کیا اور زیادہ سیاسی جو موضوعات ہیں سیاسی جو سبجیکٹس ہیں اس پہ بڑی دلچسپی اور میں خاص طور پر میڈیا کو اس لیے اپلیشیڈ کرتا ہوں کہ جو اویرنس لیول ہے پولٹیکل ایشیوز کے حوالے سے اور پولٹیکل چیزوں کے حوالے سے جس طرح کی باتچیت ہوتی ہے اس میں بہت جذباتیت نہیں ہوتی بلکہ بڑا ریشنل قسم کی گفتگو ہوتی ہے questions بڑے to the point ہوتے ہیں frivolous قسم کے questions بھی نہیں ہوتے تو بڑا وہ کیر انٹرسٹ ہے لوگوں کا اور لوگوں میں بڑی ایک شعور کہلیں یا گائی بڑی ہے سیاسی موضوعات کے حوالے سے اور ایک democratic process میں جس طرح سے لوگوں کا ووٹر کا مائنڈ جس طرح سے build ہونا چاہیے میرا خیال ہے اس میں بڑا progress ہے اس وقت جو یہاں دیکھنا کو ملی جہاں تک الائشیں ٹھکانے لگانے کا کام ہے فیصل اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں گا جو ہمارے ہیں بہت زیادہ awareness کی جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے ہمارے ہیں جب زبا کیا جاتا ہے جانور کو اس کے بعد اس کی جب خال اتاری جاتی ہے خال اتارنے اور خال کو محفوظ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کا educate نہیں کیا جاتا ہے یہ اتنا بڑا بزنس ہے پاکستان میں دنیا بھر میں پاکستان کی لہتر کی مصنوعات کروڑ ہار ڈالر اربو ڈالر تک چلی جاتی ہے اس کی ایکسپورٹ جو ہے تو یہ خالے جو زیادہ تو دس ارب کی خالے ہر سال زیادہ ہو جاتی ہے اس وجہ سے awareness نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بعد یہ آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اس میں بھی یہ awareness کا پھر issue آتا ہے کہ اب اگر awareness آپ کو ہو proper آپ properly اس کو dispose off کرے خدک خود کے کرے یا municipality والے اٹھا کے کر لے کے جاتے ہیں تو اس کا disposal جو ہے وہ بقاعدہ طور پر صحیح طریقے سے کیا جائے اس سے problem ہوتی ہے چھوٹے شہروں میں municipality اتنی active نہیں ہے بڑے شہروں میں ہوتی ہے لیکن وہ بھی کچھ پوش علاقوں میں ہوتی ہے ان کے disposal کا issue پھر آتا ہے وہ sometimes پھینک دیتے ہیں جا کے باہر اسلام آباد میں ہم نے جب کبھی عید کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں ڈمپ کرتے ہیں باقی کچھرا وہیں ویسے پھینک کے آ جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ جانوروں کی بھرمار ہوتی ہے وہ پھر آپ کہلے کہ communicable diseases جو ہیں وہ اس سے پھر پہلے کا خطرہ رہتا ہے ہمیشہ سے جانور کیونکہ اڑکے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کی احتیاط کی بہت ضرورت ہے یہ ہر سال کا روڈا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری ہونی چاہیے ایک proper awareness campaign ہونی چاہیے اسلام آباد میں کچھ دو سال سے انہوں نے شروع کیا بیگز دے دیتے آپ کو کہ اس میں آپ اپنا جو علائشیں ہیں اس میں ڈال کے آپ رکھتے تو municipality والی اٹھا لیں گے اس قسم کے steps لے کے بہتر کی جا سکتے ہیں صورتحال امید ہے آہستہ آہستہ لوگ جیسے جیسے ہوئی روتے جائیں گے کہ صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی ٹھیک راؤ سب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ایک اور اچھی خبر ہے اور اس معاملے کو بار ہا ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھایا آہ کوشش کی کی حکومت کی توجہ اس پر مرکوز کروائی جائے اور بالاخر آہ سن سن بھی لی گئی ہے ہماری اور بالخصوص صورتحال اکبال بٹی صاحب نے اس معاملے کے تمام آہ پہلو جو ہیں ان پر روشنی ڈالی تھی ان کو سامنے لے کر آئے تھے بٹی صاحب آہ کچھی کے نال سے متعلق اب کیا پیش رفت ہے کیا واقعی بلوچستان کی قسمت بدلنے والی ہے آہ فیصل دیکھیں کچھی کے نال منصوبے سے آہ یہ وہ منصوب ہے جسے بلوچستان کی معاشی اور سماجی محرومیاں دور کی جانے کا آغاز ہونا تھا آہ اس کی بہت اہمیت تھی جس کی یہی وجہ تھی کہ اپنے پروگرام کے اندر متعدد مرکوز معاملے کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور اس کو بڑا پرسور کیا میں نے اس کی مختلف لیولز کے اوپر جب اس کے اندر تاخیر ہوئی یا اس تاخیر کی انکوائری کی گئی یا اس کے بعد اس انکوائری کے اوپر فردر ڈریکشن دی گئی آہ آہ الٹی میٹلی اب اچھی خبر یہ ہے بلوچستان کے لیے بھی اور آہ دگر آہ صوبوں کے لوگ کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہے کہ بلوچستان کے یہ اہم منصوبہ آہ کچھ کنال جس کا پہلا مرلہ تین سو تریسٹھ کلومیٹر اس کی جو تعمیر تھی وہ بابڈا نے بالآخر مکمل کر لی ہے اگرچہ کہ دس سال کی تاخیر ہوئی ہے آہ اس منصوبے کی لاغت جو کہ اکتیس ار روپے تھی ہو اکتیس ار لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ کچھ کنال کا منصوبہ مکمل ہو کرپشن کے ایلیمنٹ اس کے اندر بہت زیادہ تھا اور اس کے بعد ماضی کے اندر جس منصوبے جس طریقے سے اس منصوبے کا آغاز کیا کہ اس منصوبے کا ڈیزائن ہی آہ نہیں بنایا گیا تھا آہ پلیننگ کمیشن کے آہ پارٹ کے اوپر بہت نیگلی جنس تھی وزارت پانیو بجلی اور وابڈا کے سابق چیئرمین اور چند افسران کی اور جو کنٹریکٹر تھا ان سب کی غفلت اور ملی بھگت کی وجہ سے یہ منصوبہ مکمل نے ہی ہو پا رہا تھا لیکن الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ اس کو گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا پہلے اس کے اوپر سابق چیف جسٹس اور پاکستان جسٹری تصدق سینجلانی کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا گیا اس نے جب انکوائری کی اگرچہ کہ ماضی کے اندر چار پانچ کمپنیوں سے انکوائری کروانے کوشش کی گئے لیکن نہیں ہونے دی گئی لیکن آخری انکوائری جب مکمل ہوئی اور اس کے بعد اس کی جب فائنڈنگ سامنے آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وابڈہ کے اندر بھی جو ان کی جو لیڈرشپ تھی جو چیئرمن وابڈہ تھے وہ تبدیل ہو چکے تھے اور چیئرمن لیفٹینن جنرل اٹائرڈ مزمل حسین تینات ہو چکے تھے تو مشترکہ مفادت کونسل کے اندر انہیں واضح طور کے اوپر ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ منصوبہ قومی اہمیت کا حامل ہے وفاقی حکومت کے اس کے اوپر اربع روپے لگ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچستان کی ہزاروں لاکھوں اکڑ زرخیز درازی اس منصوبے سے مستفید نہیں ہو پا رہی تو وابڈہ چیئرمن نے دوبارہ سے انہوں نے ایک نئی ٹیم تشکیل دی مونیٹرنگ کا ایک نظام بنایا اور اس کے بعد اس منصوبے کے اندر جو لوپوز تھے ان کو فیل کیا اور اس کے بعد ڈیٹو ڈیو مونیٹرنگ کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ چند ماہ کے اندر وہ کام جو سالوں تخیر کا شکار تھا نہیں ہو پا رہا تھا اور کوئی ٹائم لائن سامنے نہیں آ رہی تھی اب الٹی میٹلی وہ منصوبہ جو پہلا مرلہ تھا مکمل ہو گیا ہے اور تونسا بیراج سے جو کچھ کنال پہلا مرلہ جو فیض ہے تین سو تری سٹھ کلومیٹر کا اس کے اندر پانی ریلیز کر دیا گیا ہے اس کی فلنگ شروع ہو گئی ہے اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ آہ ستمبر کے دوسرے ہفتے کے اندر وزیراعظم شاید کا نباسی وہ خود جائیں گے بزابطہ اس کا افتتاہ کریں گے لیکن آہ اچھی بات یہ ہے کہ جو کنال کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے پانی کی بھرائی کا عمل جاری ہے جس کے نتیجے میں ڈیرہ بکٹی وہ علاقہ جو بہت حساس رہا ہے جہاں پر لوگوں کے اندر احساسیں مرومی بہت زیادہ تھا لوگوں کے معاشر مسائل بہت زیادہ تھے تو ڈیرہ بکٹی کی زخیز زمین کو جو اب سراب ہو سکے گی بہتر ہزار اکڑ بہت بڑی ایک ارازی ہے وہ اسی کچھ کنال کے ذریعے سے اس کے اوپر تعمیر ہوگی ڈیرہ بکٹی کے بلوجستان کے کسان وہاں پر کاشتکاری کر سکے گی فصلے اگوا سکیں گے اس سے الٹی میٹلی بلوجستان کے لوگوں کو جب وہاں بہتر زیادہ اکڑ کے اوپر جن کی بھی زمینے ہیں وہاں پر کاشتکاری کریں گے بہت سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے قومی خزانے کو فائدہ ہوگا لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ چیئرمن وابڈا سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں اگر انہوں نے ایک مانڈیٹنگ کا افیکٹیو نظام بنا کے اس کو آپریشنل کر دیا ہے وہ ان لوگوں کو بھی ایڈنٹی فائی کریں ان کلیپریٹس کو بھی سامنے لیں جو وابڈا کے افسران تھے جن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے غفلت برتی اور یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا بلوجستان کو بھی نقصان ہوا اور قومی خزانے کو بھی اکاون ارپی کا نقصان ہوا ٹھیک راؤس اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا بٹی صاحب نے تذکرہ کیا نادیدہ قوتوں کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ دس سال تاخیر ہوئی ہے اس منصوبے کو کس کو پکڑا جائے گا نجانے کتنے چیئرمن بدلے اس دوران وابڈا کے اور یہ تاخیر ایک روایت بھی بن چکی ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ تاخیر جس منصوبے میں ہو اس کی لاغت بڑھتی ہے اور لاغت بڑھتی ہے تو پھر کرپشن بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا یہ کچھی کنال کا منصوبہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل کیس نہیں ہے اس میں تاخیر کرنے والوں کو پکڑ کے سزا دے دی جائیں دیکھیں اس میں جب ابھی نواز شریف وزیراعظم تھے ان کی نائلی سے پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا وزیراعظم کے طور پر انہوں نے حکم دے دیا تھا نشاندہی بھی ہوگی تھی لوگوں کی چیئرمن سمیت باقی لوگوں کی کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں تو اس پہ کاروائی کچھ نہیں ہو سکی وہیں پہ رکا ہوا ہے معاملہ ابھی شاہد کا کان عباسی صاحب نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے ہم نے ذکر کیا بھٹی صاحب یہ خبر لے کے آئے تھے کہ انہوں نے سپیشلی ٹائم دیا ہے شاید ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اس کے اوپر مجھے رپورٹ دے کہ کیا کاروائی ہو رہی ہے اور کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں تو میرا خیال عبید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی لوگ ذمہ دار ہوں گے وہ ضرور ان کو پکڑا جائے گا اس میں فیصل صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے پیسوں کی کرپشن کا معاملہ نہیں ہے یہ ایسے منصوبے ہیں جو اکائیوں کو قومیتوں کو جوڑتے ہیں آپس میں تو اس معاملے میں جتنی تاخیر ہوئی اس کے صرف مالی نقصان نہیں ہے ویسے ایز ایز ای نیشن ہم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا جو ایک سنس آف ڈپریویشن جو ہے نا وہ بڑھتی ہے چیزے جب ایک علاقے میں پوٹینشل ہے سب کچھ ہے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی تو وہاں پہ اب یہ جب نہر پہنچے گی وہاں پہ زرخیز زمینے زرخیز ہوں گی وہاں پہ ایک معیشت کا نیا نظام شروع ہوگا اس سے آہ زراعت کے وہاں پہ آنے سے اور دوسرا جو فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز بڑے سیریس ہوتے جارہے ہیں دنیا بھر میں ہوتے جارہے ہیں ہمارے ہاں اس کے لیے وزارت بھی اب بنا دی گئی ہے کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو مستقبل میں ہے پرابلم کر سکتا ہے جس طرح دنیا میں باقی جگہ پہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا اتنا رکبے کے لحاظ سے بلو جستان سب سے بڑا صوب ہے اور اس کی اتنی زمین بیکار پڑی ہے صرف پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کاش نہیں ہو پاتی وہاں سے ہم فصل ہی لے پاتے جو ہم اس کا جو پوری طرح پوٹینشل وہ ایکسپلور نہیں کر پا رہے تیسرے ایک بہت امپورٹنٹ پیلو اس کا یہ جتنی اگریرین سوسائیٹیز ہیں دنیا بھر میں ہزاروں سال سے اس کی جو سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اگریرین سوسائیٹی میں جو ہے نا عورت کا مقام ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے آلڈی اس کے بارے میں کوئی بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ کوئی فالتو چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ایسی مخلوق ہے جس کا انسان سے کوئی رابطہ نہ آتا نہیں ہے عورت اگریرین سوسائیٹی میں سب سے امپورٹنٹ ایک ہیومن ایلیمنٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ جو ہم آہ رائٹس ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس سے جنریٹ ہوتی ہے جب اگری کلچر آپ کا پھیلتا ہے اس میں جو عورت کا رول ہے گھر سے چاہے روٹی بنا گیا ہے چاہے فصل کی کٹائی میں آپ کو مدد کرے چاہے باقی معاملات میں آپ کی ہیلپ کر رہی ہو گھر پہ جانوروں کو سمال رہی ہو تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول مرد سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول اس کا اس میں آتا ہے تو یہ ایک اور اس کا روشن پہلو ہے جو اس سے بہتری میرا خیال ہے بہت زیادہ ہوگی ٹھیک اگلی خبر ہمارے پاس ایل پی جی کی قیمتوں سے متعلق ہے جس میں اضافہ کر دیا گیا اور اس کے بعد ایل پی جی کا تذکرہ ہوتا ہے پھر وزرعظم پاکستان شاید خاکان اباسی نے اس معاملے پر نوٹس بھی لیا ہے اور بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ اب سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں میں یہ ایل پی جی کی قیمت کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا فیصلی گزشتہ کئی سالوں سے بہت قسمتی سے کچھ با اثر لوگوں کو نجائز منافع خوری کرنے کا مواقع فراہم کیا گئے ایل پی جی کی قیمت ڈی ریگولیٹ ہونے کے نام کے پر لیکن الٹی میٹلی ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس پالیسی کی اوپر نظر ثانی کی گئی تین سال قبل ایل پی جی کی جو قیمت جو ڈی ریگولیٹ ہوا کرتی تھی جس کے اندر کمپنی کو یہ اختیار تھا کہ من مرضی کی وہ قیمت مقرر کریں اس میکنزم کو وفاقی حکومت نے واپس لیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ گھریلو سلنڈر اور کمرشل سلنڈر کی ایک ریزنیبل پرائیس ایک فکس میکسیمم پرائیس اوگرہ فکس کرے گی وزارت پیٹرولیم کی مشاورت سے ہر مہینے اس کو ریو کیا جائے گا اور تمام کمپنیاں گلگت سے لیکھے کراچی تک ایک قیمت کی اوپر سلنڈر فروخت کرنے کی پابند ہوں گی لیکن اس کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ جن کے منافعے کی اوپر کٹ لگا تھا وہ بلبلہ اٹھے پہلے انہوں نے عدالتوں کا رجوع کیا حکم امتنا حاصل کیا لیکن الٹی میٹیو حکم امتنا ختم ہوئے اور یہ یہ رول چار ماہ قبل اوگرہ کے پاس دوبارہ واپس آ گیا اور وزارت پیٹرولیم نے گائیڈ لائن دی اوگرہ کو اور گھریلو سلنڈر کی میکسیمم قیمت ایک ہزار پچاس سو پر فکس کی گئی وہ گھریلو سلنڈر جو موسم سرما کی آمد اور کسات اور پیک سیزن کے اندر سولہ سو سے اٹھارہ سو پہ تک پہنچتا تھا لیکن اس کے بعد دیکھا کہ اوگرہ کی ڈریکٹیو اور وزارت پیٹرولیم کی گائیڈ لائن اور اس کے بعد میدانی علاقوں کے اندر سپیشلی جب ہمارے گیس کا برحان ہر سال مسلسل بڑھ رہا ہے ہماری لوکل گیس کی پیداوار کم اور یہ درامدی گیس بہت زیادہ مہنگی ہے تو جن لوگوں کے پاس اس کی سہولت حاصل نہیں ہوتی سلنڈر کہیے ان کے پاس ایک آپشن ہے تو انہیں ایک افورڈبل پرائس کے اوپر ملنا چاہیے نہیں مل پاتا تھا اب دوبارہ سے انہیں الپی جی مارکٹنگ کمپنیوں نے دوبارہ سے اپنے ایک ایکہ کر لیا ہے اور انہیں نے قیمت میں اضافے کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا ہے جس کے باعث وزیر پیٹرولیم اور انچارج وزیر پیٹرولیم اور پرائم نیسٹر شاہد کقان عباسی نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے انہوں نے چیئرمن الپی جی جسٹیبیوٹرز اسوسیشن عرفان کھوکر سے رابطہ کیا ہے ان کے وفت کو اسلامباد طلب کیا ہے مارکٹنگ کمپنیوں کے وفت کو اسلامباد بلائے گیا ہے ان سب کے ساتھ ستمبر کے پہلے ہفتے کے دوران ہی ان سے مشاورہ تو نہیں ہے اور انہیں ایک واضح ڈریکشن دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے آئندہ جو موسم سرما ہے اس کے اندر جو گھریلو سرنڈر کی قیمت ہے وہ گیارہ سو روپے فیس لنڈر سے کسی صورت نہیں بڑھنی چاہیے اس بات کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے گائیڈ لائنز موجود ہیں اوگرہ کا فیصلہ موجود ہے لیکن بدقسمتی سے جو انفورسمنٹ کا طریقہ کا آ رہا ہے جو گزستہ موسم سرما میں ہم نے دیکھا وہ محصر طریقے سے نہیں ہو پاتا اور وہ ڈریکٹیز اس کے پر عمل درامباد نہیں ہو پاتا اس مرتبہ حکومت کے لیے بڑا چلی جائے عزیراعظم شاید حکانہ باسی نے آناؤنسمنٹ کر رکھی ہے کہ جو روان سال ہے اس کے اندر جو موسم سرما ہوگا لوگوں کے چولے نہیں بوجھے گے اس کے دو ہی طریقے کا ہے ایک تو یہ کہ جو پلین کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو روان سیزن کے اندر جو درامبادی گیس ہے اس کی کچھ مخصوص شرح گھریلو سارفین کو ڈائی وارڈ کی جائے ایک انیشیٹر یہ لیا جانا ہے دوسرا انیشیٹر پہلے ہی لیا جا چکا ہے چار پرٹیلائزر پاور پلانٹ سے ان کو جو لوکل گیس فراہم کی جاتی تھی اس کو اقتصادی رابطہ کمیٹری سے ڈسکنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ گیس بھی جو کہ دو سو تری سٹھ میلین کیوبیک فٹ ہے گھریلو سارفین کو ڈائی وارڈ کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ سب سے جو بڑا مسئلہ پھر بھی سامنے رہے گا وہ ایل پی جی کی مناسب قیمت کے اوپر گھریلو سارفین اور کمرچل سارفین کو فراہمی کا ماملہ ہے بھٹی صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم ایک بریک کے بعد کچھ اور معاملات پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کو تو کنٹرول کر لیا جائے گا لیکن یہ سیلنڈر پھٹنے کے واقعات آئے روز رولما ہوتے ہیں اور بالخصوص سردیوں میں کوالیٹی کنٹرول کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے اور کیا حکومت کے کان اس طرف بھی ہیں دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے اور یہ بے شمار حادثات ہو چکے اس سے صرف مالی نہیں جانی نقصان بھی ہوتا ہے یہ تقریب گجرا والا اور اس کے ایردگر کوئی ایک ہزار کارخانے ہیں جو انریجسٹرڈ ہیں اور یہ جالی سیلنڈر بنا رہے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ جب پھٹتا ہے پھر تھوڑے بہت کوئی حلچل بچتی ہے اگرا والے بھی تھوڑے سے کانشنس ہوتے ہیں یا وہ ایک اشتہار دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی بہت سیریس ایفٹ نہیں ہوئی ایک ہزار کارخانوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ان کو بند کرانا یہ بہت امپورٹن چیز ہے سب سیلنڈر سیلنڈر اور یہ جاتے کہاں پہ ہے یہ گلی محلوں میں بیٹھے ہیں لوگ سیلنڈر بھرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ بھی ایک اور الیگل کام ہے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا الیگل کام کا کہ وہ جیسے ویٹ کر کے سیلنڈر بھر کے دیتے ہیں وہ بھی بلکل منع ہے اگرہ کے رولز کے مطابق بھی سیفٹی رولز کے مطابق بھی اور کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ بلکل توجہ نہیں دی جاری اور یہ مسلسل کھلے عام اور سرے عام یہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آئے دن ہم جو یہ حادثات کا سنتے ہیں وہ بہت سیریس ایشیوز ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کا ابھی تک بڑی مشکل سے یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنا ہے کہ دی ریگولیٹ کرنا ہے یہ دو ہزار سے دی ریگولیٹ کر دی گئی تھی اور چھوڑ دیا گیا تھا مارکیٹ پرائیسز کے اوپر اس کو لیکن بیچ میں پھر کچھ امپورٹنٹ لوگ پڑے جب شوقت عزیز صاحب پرائیم میسٹر بنے اکبال زیڈ احمد کا نام بڑا آج کل بھی آ رہا ہے زور شور سے وہ بڑے کہلے کے ایک کنگ ہیں اس کے الین جی کے انہوں نے انفلوئنس کر کے اس کو پھر دی ریگولیٹ ریگولیٹ کرایا اور خود اس کو سارا اس کا معاملہ پہ کروائے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ جب دوبارہ سے انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اوکرا نے تو پھر یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے اسٹے لے کے اس کے بعد جا کے دو ہزار سولہ فیبری میں کانسل آف کارمنٹرس نے یہ فیصلہ کیا تھا ریگولیٹ کرنے کا کہ اوکرا کتر ریگولیٹ کرنے کا اور پرائیسز پورے پاکستان میں ایک جیسے ہوں گی کیونکہ ہر جگہ پہ لوگ اپنی مرضی کی پرائیسز چارج کر رہے تھے تو یہ اس وقت کا فیصلہ ہوا ہوا ہے اب شاہد خاکار عباسی صاحب اس وقت وزیر تھے اب پرائیم میسٹر بنے ہیں تو اس فیصلے کی کوئی اپلیمنٹیشن کی صورت نکلے کیونکہ ہائی کورٹ سے بھی ان کے کچھ شنوائی نہیں ہو سکی تو اب یہ معاملات امید ہے اس سے دو چیزیں بڑی کانشنس رہنے کی ضرورت ہے ایک یہ کہ اس کی شورٹیج نہ کریٹ کی جائے تاکہ شورٹیج کے بہانے وہ پرائیسز نہ بڑھانی شروع کر دے دوسرا پرائیس جو اناؤنس ہو وہ پورے ملک میں تمام جگہ پہ ایک جیسی پرائیس اسی طرح سے چارج کی جائے یہ دو پہلو بہت امپورٹنٹ ہوگے یہ فیصلہ اچھا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا بھٹی زیادہ میں بچار جونی چاہیے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھنا پڑے گا کہ فیصلے کے بعد اس پہ کاروائی کس حد تک ہوگی عمل درامت کس حد تک ہوگا اگر عمل درامت ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس میں عوام کا ہی فائدہ ہے کراچی کا تذکرہ کر لیتے ہیں کراچی سے متعلق خبر وہی ہے کہ بلدیہ عظمہ کراچی وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی اور عید پہ ہم نے دیکھا عید سے پہلے بارشیں ہوئیں بارشوں کے دوران بعض علاقے ایسے ہیں کراچی کے جہاں لوگ عید کی نماز ادا کرنے بھی نہیں جا سکے کیونکہ ان کی گلی میں ان کے محلے میں اتنا پانی اتنا کیچڑ تھا جو ابھی تک نہیں نکل سکا ہے اور اس کے ساتھ سے کچھرے کے ڈھیر بھی اپنی جگہ ہیں بلدیاتی اداروں کی بہتا انتراشیاں بھی جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت اور سٹی گورنمنٹ کے درمیان مہازرائی بھی جاری ہے راو سب آپ کی طرف آؤں گا عید تو ویسے خوشیوں کا نام ہے آپ بھی خوش ہیں اپنے علاقے میں گئے ہیں ہم اسلامباد میں بیٹھیں اسی طرح لوگ دور دراز سے آتے ہیں لیکن جو لوگ ملک چھوڑ کر ملک کے باہر سے کراچی آئے اور عید مرانا چاہ رہے تھے انہیں جب یہ حال دیکھنے کو ملا تو یہ کیسی خوشی ہوئی پھر بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جو صورتحال ہے عرصہ دراز سے چل رہی ہے بارشیں ہو جائیں تب وہاں پہ عذاب کھڑا ہو جائے بارشیں نہ ہوں اور قسم کی عذاب وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تافن اور گند صاف نہیں ہوتا وہاں پہ سڑکیں بھری دیتی ہیں بارش کے بعد وہ ایک سونے پہ سواگا ہو جاتے ہیں سمجھ لے آپ کہ وہ جو تافن ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے گند گلی ملوں میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک جو لوگوں کی کرنے کی بات ہے وہ جو ہم میں نے دیکھا پرسلی جو اس کی فوٹیج وغیرہ دیکھی اور جس قسم کی چیزیں دیکھی یہ جو پیریشیبل جو چیزیں ہیں پلاسٹک بیگز جو ہیں یہ خدا کے لیے یہ استبال کرنا بند کر دیا اگر کرتے ہیں بھی اس کو پروپر ڈسپوز کریں اگر آپ ویسے پھینکتے رہیں گے تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوئے کیونکہ یہ جب ڈرینیج میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پھس جاتے ہیں جہاں تک حکومتی ذمہ داری ہے وہ تو بری طرح ناکام ہوئے میں نے لوگوں کو روتے دیکھا جو عید کی نماز نہیں پڑھ سکے اس حد تک بری حالتی کچھ جگہ صاف نہیں تھی جہاں پہ کھڑے ہوکے وہ دو سجدے خدا کے حضور بجال ہیں سال میں دو دفعہ یہ عیدے ہوتی ہیں یہ واجب ایک کہہ لے کہ ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک واجب چیز ہے جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے اور ایک اس کی فیسٹیویٹی کا بہت امپورٹن حصہ ہوتا ہے تو سٹارٹ دا ڈے تو وہ نہیں کر سکے لوگ اور اس کے بعد آگے جو چل کے اس کے پروپرمز کریئٹ ہونے ہیں جس طرح سے وہ گند پڑا ہوا ہے سڑکے پڑے ہوئے ہیں اس سے بیماریاں تو پھیلے گی عامدرفت کے لیدہ مسائل وہاں پہ پیدا ہو رہے ہیں وہاں اس کی پری کاؤشنی میئز کوئی نہیں لیے جا رہے ہیں صفائی تو پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے کم از کم وہاں پہ پروپر سپری ہونا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلے گا خطرہ ہے اس کو کسی طریقے روکا جا سکے اس کا پروپر انتظام کیا جا سکے اور جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے یہ کیچڑ وغیرہ اور مٹی جو باقی گند وغیرہ کٹھا ہو گیا دوسری جگہوں پہ جا کے سڑکوں سے بے کے دوسری جگہ ایک دو جگہوں پہ بہت زیادہ اس کا پائل اپ ہوا ہوا ہے اس کو جلد جلد ساتھ کیا جا تاکہ اس کی وجہ سے کوئی وزید خرابی پیدا نہ ہو وہاں سے بٹی صاحب وصیم اختر صاحب تو کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں لیکن جام خان شورو صاحب کہاں ہیں وزیر بلدیات ہیں ان کے پاس تو اختیارات بھی ہیں اور وسائل بھی ہیں فیصلہ اب اس بیان بازی سے نکلنا ہوا کہ وسائل نہیں ہیں اور اختیار بھی نہیں ہیں اگر باقی پورے سال کے لیے بڑے کام کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں لیکن یہ ایسا کام تھا جس کے لیے آپ کے پاس ملازمین موجود تھے سرکاری مشینری آپ کے پاس موجود تھی تین دن کی صرف بات تھی آپ ایک سپیشل پلین بنا سکتے تھے آپ ایک ایمارجنسی کے صورتحال نافذ کر کے تمام ملازمین کو پابند کرتے وزیر بلدیات کو بھی آپ انگیج کرتے اور ان سے کہتے کہ ایک ایسا مذہبی فریضہ ہے جس کی لاکھوں لوگوں نے کراچی کے اندر ادائیگی کرنی ہے کنجسٹیڈ ایریا ہے یہاں پر صفائی کی نظام کو بہتر رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہمیں کوئی پہلے سے پلین تشکیل دیں اور سپیشلی اس وقت جب وہاں پر بارشی ہو رہی تھی صورتحال پہلے ہی بہت خراب تھی لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا جو کی ایم سی کی جانب سے جو ابتدائی فیگرز آئے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے کوئی سات لاکھ سے زائد علاشیں اٹھائی ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے اگرچہ لگتا نہیں کتنے بڑے فیگرز انہوں نے باقی بڑے پیمانے پر کام کیوں گراؤنڈ لیول گراؤنڈ کیوں پر ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی جبکہ انیس لاکھ سے زیادہ جانور پہلے ہی دن قربانی کیے گئے تو اس تناسف سے دیکھا جائے تو لاکھوں علاقے ہیں جو ہیں وہ مختل جگہوں پر موجود ہیں جس کے لیے نہ تو عملہ موجود ہے نہ سرکاری مشینری موجود ہے انڈری کو سرکاری ملازمین کو دو سے تین دن کے لیے موبیلائز کر سکتے تھے یہ کوئی مشکل ٹاسک نہیں تھا صرف تھوڑی سی پین لینے کے ضرور تھی دوسرا مسئلہ راؤ صاحب نے ایک بڑا پوائنٹ کیا کہ جو پولیتھین بیگز کا معاملہ ہے جس کے وجہ سے وہاں بہت سے مسائل سامنے آ رہے ہیں ہر چیز کا حال دنیا کے اندر وقت کے ساتھ آیا ہے لیکن ہم اس کو بدقسمی سے اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں دو سال قبل پاکستان کے اندر انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے نئی ریگولیشن نافذ کی جس کے تحت جو ہمارے پولیتھین بیگ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی تین سے پانچ ماہ بعد پورے ملک کے اندر ان کی پیداوار اور استعمال پر پبندی آئید ہو چکی ہے اور بائیو ڈی گریڈبل بیگز بننے تھے اسلامباد کے اندر پائلوٹ پروڈیکٹ بھی شروع کیا گیا اس بیگ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی وہی مضبوطی ہوتی ہے جو ایک آن پولیتھین بیگ کی ہوتی ہے آپ اس کو کیری کرتے ہیں سمان کو استعمال کرتے ہیں اور ایک مخصوص عرصے کے بعد دو سے تین ماہ کے بعد وہ جہاں کہیں بھی موجود ہو وہ کسی پانی کے نالے میں موجود ہو یا کسی گھر میں پڑا ہو تو وہ خود سے خود بخود تحلیل ہو جاتا ہے دنیا بھر کے اندر بائیو ڈی گریڈبل بیگ کا استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر ریگولیشن نافذ کی گئی طریقہ کار لائے گیا کمپنیوں کو پابند کیا گیا تمام پولیتھین تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کی گئے لیکن بدکسنتی سے اس کے پر عمل درامت نہیں کیا گیا کراٹی کے اندر اگر صرف آپ اس بات کو ایمپلیمنٹ کر دیں تو جو سیوریٹ کے اور جو نالے بند ہونے کے بہت سے مسائل ہیں جو بارش ہوتی ہے پانی گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے بھی کسی حد تک بہت حد تک چھٹکار حاصل کیا جا سکتا ہے بٹی صاحب ایک اور اہم مسئلے کا تذکرہ بھی کریں گے پہلے ہم نے الپی جی کی بات کی اب سوی صدرن نورن گیس کا تذکرہ بھی کر لیتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے تقریباً ایک دہائی سے گیس کا شدید بہران ہو جاتا ہے سردیوں میں اور اب کوئی سنا ہے نیا پلان تیار کیا گیا ہے کہ اس بہران سے نمٹا جائے کیا یہ پلان کمنگ یہ الیکشن یہ ہے اس کو منظر نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے یا پھر یہ لانگ لاسٹنگ پلان ہوگا فیصلیس پلان کے اندر دو تین اس کے لوازمات شامل ہیں ایک تو آئندہ سال کا جو الیکشن ہے وہ اس کے اندر بلکل اس کے پاس منظر ہے اسی وجہ سے یہ تیار کیا جا رہا ہے کیا کیا اس کے اندر پلان کی جا رہا ہے وہ ہم اپنی ناظرین کو بتائیں گے اس کے ساتھ ورلڈ بینک کا پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے ویسے وہ دستہ کئی سالوں سے انرجی سیکٹر اور گیس سیکٹر کے اندر ریفارمز کے نام کے اوپر انہوں نے کام جاری رکھا ہوا تھا لیکن اب انہوں نے اپنا وہ پریشر فائنل سٹیج میں داخل کر دی اور گورنمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں سپیشلی اٹھارویں ترمیم کے بعد اس سلسلے کے اندر جو ایک اصلاحات کی کمیٹی قائم کی گئی تھی جو اس نے اپنی سفارشات تیار کی ہیں جو کہ جلد مشترکہ مفادت کانسل کو ارسال کی جائے گی اس کے اندر یہ تجاویز دے گئی ہیں اور گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اور منسٹی آف انرجی کے لیول کے اوپر اور پرامنسٹر شاہد کا کان عباسی اس بات کے اوپر کانسٹر دے چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گیس کی تقسیم کا کام کرنے والی دو کمپنیاں ہیں سویس سدرن اور سویس ناظرن ان دونوں کو ختم کیا جا رہا ہے اس پورے ملک کے اندر چار گیس کمپنیاں تشکیل دی جائیں گی جو کہ پروینس وائز ہوں گی خیبر پختون غاہ بلوجستان سندھ اور بلوجستان کی اور اس کے ساتھ جو گیس کی تقسیم کا عمل تقسیم ہو جائے گا جو گیس کی ترسیل ہے جسے ہم ٹرانسمیشن سسٹم بولتے ہیں اس کے لیے فیڈل گورمنٹ ایک الگ سے کمپنی بنائے گی وہ اس کے پاس گیس کی ترسیل کا نظام ہوگا جبکہ تقسیم کا نظام پروینشن لیول کے پر بننے والی کمپنیوں کے پاس تلا جائے گا ایک تو اس کے اندر یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ دوسرا جو بنیادی گورمنٹ کے سامنے اس وقت ابجیکٹیو ہے جو بڑا چیلنج ہے وہ موسم سرما کے اندر گیس کی سپلائی کو بہتر بنانا ہے جو کہ جو انڈیجنس گیس کی پیداوار کے اندر گزرستہ چار سالوں کے اندر ہم ایک میلین کیوبک فٹ بھی اضافہ نہیں کر پائے جو کچھ نئی ڈسکوریز ہوئیں اور جو ہماری پرانی ڈسکوریز تھی وہاں سے گیس کی پیداوار کم ہوئی نئی ڈسکوریز کچھ ہوئی وہ بڑی ڈسکوریز نہیں تھی تو وہ ایکول کام برابر ہو گیا کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا اب پلین یہ کیا جا رہا ہے جو گیس ٹیریف ہے وہ جستہ تین سال سے وہ موجودہ حکومت نے مصنوعی طریقے سے اس کو منجمد رکھا ہوا ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا گیس کمپنیاں بینکوں سے کرز اٹھا کر اپنا نظام چلا رہی ہے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس ٹیریف کو ریشنل رائز کیا جائے جس طرح بگلی ٹیریف کو ریشنل رائزیشن کے نام کے اوپر گھما پھرا کے مختلف سرچارج لگائے جاتے ہیں ٹیکس آئید کیا جاتے ہیں یہاں پر یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ایل این جی ہم امپورٹ کرتے ہیں پالیسی کے مطابق درامدی گیس چونکہ مہنگی ہے جس جو مختلف فیٹریلائزر سیکٹر ہے انڈسٹریل سیکٹر ہے اور ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان سیکٹرز کو اور پاور سیکٹر ہے انہیں وہ گیس فرام کی جاتی ہے جتنی اس کی لاغت ہوتی ہے انہی شعبوں سے وصول کی جاتی ہے اب گورنمنٹ یہ پلان کر رہے کہ موسم سرما کے اندر کچھ درامدی گیس وہ ڈائیورٹ کی جائے گھریلو شعبے کو اور اس وقت کیا کیا جا رہا ہے بڑا ایک انریلسٹک اور ایک ان لیگل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے جو بہت خموشی سے کی جا رہی ہے جو لوکل گیس ہے وہ مختلف سنتوں کو درامدی گیس کی قیمت کے اوپر فروخت کی جا رہی ہے اور یہ کام کرنے کے لیے پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں چونکہ شارٹیج کا سب سے بڑا مسئلہ پنجاب کے اندر ہے جو کہ موسم سرما میں تقریباً دو اور اب کیوبک فٹ تک پہنچ جاتا ہے اس وقت پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ راتوں کو بہت عدد علاقوں کے اندر مکمل طور کے پر گیس بند کر دی جاتی ہے اور وہ گیس ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے انڈسٹرل سیکٹر کو اور انہیں الین جی کے قیمت چارج کی جاتی ہے اور جب موسم سرما آئے گا تو وہ ایک سوئی گیس کمپنیز کے لیے سوئی ناظرن کے لیول کے اوپر ایک انہوں نے میکنیزم بنایا ہے کہ درامدی گیس کو ان لیگل طریقے سے دومیسٹر کو ڈائیورٹ کیا جائے گا تاکہ گورنمنٹ پر جو پریشر بیلٹ ہونے ہیں پھر آئندہ الیکشن ہوں گے جو گورنمنٹ نے عوام سے قوم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا جائے گا ایک انڈرلسٹک موو ہے دیکھتے ہیں کہ سب تک کامیاب ہو باتے لیکن تین چار بڑے فیصلے گیس شعبے کے اندر آئندہ دو سے تین مہاں کے اندر گورنمنٹ نے کرنے ہیں رو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا گرہلو سارف کو آپ کو مجھے عام آدمی کو ایڈ دا اینڈ گیس چاہیے خواہ دو تقسیم کار کمپنیاں ہو چار ہو یا پچھتر ہو جائیں کیا یہ سٹریٹیجی کامیاب رہے گی یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی مہرکات ہو سکتے ہیں تقسیم کار کمپنیاں بڑھانے کے دیکھیں جو تو اس کے موٹیو بتایا جا رہے ہیں وہ مجھے تو نہیں لگتا اگر دو کمپنیاں کچھ نہیں کر سکتے کی چار کمپنیاں کیا کر لیں گی پھر ایک جو جو ٹرانسمیشن کمپنی ہے وہ پھر وہی ہوگی ایک گورنمنٹ کے پاس ہوگی وہ گیس دے گی تو یہ آگے باقی چار کمپنیاں کام کریں گی تو بیسی بریادی طور پہ وہ کہلے ایک ہاتھ گبا کے کان پکڑنے والی بات ہے دوسری طرح سے جا کے آپ پکڑ رہے ہیں یہ کہتے ہیں آرگومنٹ اس میں یہ ہے کہ جی ایٹین دیمنٹمنٹ کے تحت سوہوں کے پاس اختیارہ چلے گیا تو یہ اس وجہ سے ہمیں ڈیوائیڈ کرنی پڑی چار اس وقت دوسرا آرگومنٹ یا دوسرا پریشر کے لئے آپ جو بتایا جاتا ہے وہ ورڈ بینک ہے کہ تیرف ریشنلائزیشن کی ایک بات جیسے بٹیزاب نے کہا کہ جو درامدی گیس ہے اور جو لوکل گیس اس کا ایک ریشنلائز قسم کا تیرف بنا کے تو ایک کو ایک قسم کا تیرف بنا کے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے دوسرا اس میں جو بنیادی طور پہ بات کی جاری ہے وہ چوری روکنے کی بات کی جاری ہے چوری روکنے والی بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر یہ دو کمپنیاں چوری نہیں روک سکی تو چار کمپنیاں کیسے روک لیں گی پھر پروفنسز کے اختیار میں جب جائے گا تو وہ جو ہم نے کوئی دو تین دو صوبوں کی خاص طور پر صورتحال دیکھی ہے وہاں پہ جس قسم کی منیجمنٹ ہے گورننس ہے تو اس میں آپ کیسے اس کو کنٹرول کر پائیں گے پھر کس طرح سے ان کمپنیوں کی تقسیم کس طرح ہوگی ان کے سٹاف کی تقسیم کس طرح سے ہوگی ایسٹس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی یہ ایک بڑا لمبا پروسس لگتا ہے مجھے یہ نہیں کہ آج کل میں یہ تیہ ہو جائے گا لیکن ہے یہ دوزار سولہ سے یہ تقریبا لگے ہوئے ورلڈ بینک بھی ان کو پریشر کر رہا ہے یہ کس طرح تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن عام آدمی کے ریلیف کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے بھی سوال کیا تو وہ ریلیف اس طرح سے نہیں ملے گا وہ ریلیف ہوگا کہ آپ کا جو پروپر انسٹکٹو سینسو جس کو کہتے ہیں آپ اس کو ایمپلیمنٹ کریں چوری کو رکیں جو چوری کی گیس کے بل ہے وہ دوسرے جو بل پے کرے ان کے کھاتے میں نہ ڈالے جیسے بجلی والے کرتے ہیں کہ اوورال بلنگ کر دیتے ہیں جتنی بجلی پروائیڈ کی گئے بھلے چوری ہے نہیں جن لوگوں نے بل دینا ان کے بل میں ڈال کے اپنے پیسے پورے وصول کر دیتے ہیں گیس کا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے ہے اس کو بہتر ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے صحیح طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے اگر کوئی سنت چوری کر رہے ہیں کوئی اور لوگ چوری کر رہے ہیں تو ان سے آپ ان کو پکڑیں ان سے وصول کریں ان سے جرمانے کریں یہ تو یہ ہے کہ آپ جو لوگ بل دے رہے ہیں ان سے آپ وصول کرنا شروع کر دیں تو وہ سسٹم بیسیکلی وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کمپنیاں بھلے جتنی مرضی بنا لیں آپ اس سے بہتری نہیں آئے گی جبکہ آپ کا سٹاف پروپر ویجلنٹ نہیں ہوگا پروپر اس کی بلنگ نہیں ہوگی اس کی منیٹرنگ پروپر نہیں ہوگی پوسٹ پیڈ کا جو ہے پری پیڈ کا رواج دنیا بھر میں چل رہا ہے آپ پری پیڈ بجلی کو بھی کریں گیس کو بھی کریں پھر دیکھی جائے گی کتنی چوری ہوتی ہے دیکھتے ہیں کس طرح سے لوگ چوری کرتے ہیں ٹھیک سردیاں آتی ہیں تو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ دو کمپنیوں سے اگر چار بنی ہیں تو اس کا کیا فائدہ پہنچا ہے عام لوگوں کو غریب آدمی کو جو سردیوں میں جن کے چولے تھنڈے ہی رہتے ہیں اور گرمیوں میں جن کے ہاں بلب نہیں جلتا پکھا پنکھا نہیں جلتا فیڈل بورڈ آف ریوینیو نے کچھ تازہ آزاد و شمار جاری کی ہیں اور پسلے دو مہینوں کے بٹی صاحب میں شاٹلی چاہوں گا بتائیے گا کہ کیا کچھ کہا ہے آپ کی بار ایف پی آر نے کیا بہتری نظر آ رہی ہے کچھ فیصل گزشتے سال کے اندر تو فی آر اپنے ٹارگیٹ حاصل نہیں کر پایا تھا دو سو انسٹھ اروٹ پی کے شارٹ فال کا سامنا رہا تھا بڑی چیلنجنگ سٹویشن تھی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب خیشت کا کار نباسی صاحب نے وزارت عظمہ کا انہوں نے کلمدان چار سنبھالا تو انہوں نے بھی اس بات کا یادہ کیا تھا کہ ریویو کے اندر اضافہ کریں گے لیکن تھوڑی سی ایفٹ بھی کی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور انیشیٹیوز بھی تھے جو آگے چل کے ہم ہم بتائیں گے اس کے نتیجے میں ایفٹ بی آر نے جولائی سے اگست کے دوران جو اپنے ٹارگیٹ تھا اس سے بھی زائد بسونیاں کی ہیں مجبوری طور کے پر دو سو چولیس ار روپے کی ٹیکس کلیکشن کی گئی ہے اس عرصے کے دوران جو کہ تیس اشاریہ دو چار فیصد بنتی ہیں جبکہ جو ریکوائیڈ ان کو پرسنٹیج چاہیے تھی اپنے ٹارگیٹ کو میٹ کرنی کے لیے جو کہ فور پوائنٹ زرو ون ٹریلین روپی کا ہے اس کے لیے انہیں انیس اشاریہ چار فیصد کی گروہ چاہیی تھی جو کہ انہوں نے تیس فیصد حاصل کی ہے یہ ایک اچھی انیشیٹیو ہے کلیکشن کے اندر انہوں نے بہتری کیا لیکن اس کلیکشن کے اندر وہ سلسلہ کار نہیں ابھی تک سامنے آیا کہ آپ نے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا ہو یہ عساق دار صاحب نے جب انہوں نے فنانس بل پیش کیا تھا اس کے لیے انہوں نے پانچ سو آٹھ ایشیات جو پر ریگلیوٹری ڈیوٹی کے اندر اضافہ کیا تھا جس کی وجہ سے کلیکشن بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تیس روپیہ صوبوں کی جانب سے جو ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں ان کی طرف ڈیو تھے وہ جون کی بجائے جولائی میں ملے جس کی وجہ سے پرسنٹ ایٹ کچھ بہتر آئی ہے لیکن اٹلیس چلیں کسی طرح کسی طریقے سے آپ اپنے اس ٹارگیٹو جو کہ فور پوائنٹ زرو ون بیلین کو حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائیڈ گروت ہے وہ آپ اس کو اچیف کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر مزید اضافہ بھی کریں تاکہ الٹی میٹلی آپ جہاں پر ضروری نہیں ہے جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ ہی آپ حاصل کریں بلکہ اس سے آگے بھی جانا چاہیے تاکہ جو ہمارا مالیاتی خسارہ ہے انڈ اف دی فسکل ائر وہ کم ہو سکے ہمیں حکومت کو قرض حاصل نہ کرنا پڑ سکے اور اس کے ساتھ جو پیٹرولی مسنوات کے پر حکومت مسلسل اب اضافہ کر رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ایف بی آر کو ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو ایک پوسٹیو سائن ضرور ہے لیکن چیلنجنگ سٹویشن اس وقت ہوگی جب ہم دیکھیں گے جو نیکس کورٹر ہوگا کرنٹ فسکل ائر کے اس کے اندر ایف بی آر کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے اسی پیس کو برقرار رکھ پاتے یہ نہیں رکھ پاتے وہ دیکھنا ہوگا لیکن فور پوائنٹ زیرو ون کا جو ٹارگر تھا اس کو ٹیو کرنے کے لیے تیس اشاریہ ایک فیصد کی جو گروت ریٹ ہے اس کو ایف بی آر کو ہر صورت میں انٹیکٹ رکھنا ہوگا ٹھیک راؤ سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا شاہد خاقان اباسی صاحب ایف بی آر کے معاملات کو لے کر کئی بار جو کرتا دھرتا ہیں فیڈرل بورڈ آف ریوینیو کی ان کی سرزنش بھی کر چکے ہیں اور خاصی توجہ رکھی انہوں نے اس ادارے پہ کیا یہ ان کی خصوصی توجہ کا نتیجہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ سے زیادہ وصولیاں ہوئیں ایف بی آر کو دیکھیں جو تو اگر ہر مہینے یہی ٹارگٹ اگر وصولی کی جاتی ہے تو یہ تو گیون 4.8 ٹریلین بن جاتا ہے 4.1 کا ٹارگٹ ہے تو 4.8 ٹریلین اس کا مطلب ہے کہ ہم تو فور اہیڈ آف ٹارگٹ چل رہے ہیں ابھی دک لیکن یہ ایسا ہوگا نہیں آپ اگر پچھلے سال کو دیکھیں تو اس وقت کوئی دھائی سو ارب روپے کا ڈیفرنس تھا کم کلیکشن ہوئی تھی جو ٹارگٹ تھا اب ٹارگٹ اس سے زیادہ رکھا گیا ہے پچھلی دفعہ اگر 3.6 ٹریلین رکھا گیا 4.1 ٹریلین رکھا گیا تو یہ سات سو ارب کا آپ نے گیپ فل کرنا ہے بنیادی طور پر ڈائی سو ارب کا خسارہ جو آپ نے نہیں کلیکٹ کر سکے اور باقی جو چار پانچ سو ارب اور آپ نے بڑھا دی ہے تو وہ اس سات سو بلین کو آپ سمپلی موجودہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے جو سیٹ اپ ہے جو بیس ہے آپ کی اس وقت اس سے کیسے کلیکٹ کریں گے آپ پانچ سو ساڑھے پانچ سو چیزوں کے پر ریگلیٹری ڈیوٹی کو بڑھا کے آپ کتنا پیسہ کٹھا کر لیں گے فار در ٹائم بینگ شاید آپ کچھ کر لیں لیکن ہے در اینڈ آف دے کیا ہوگا اور یہ پچھلے سال جو ٹارگیٹ اچیف کیا گیا تھا جو ڈائی سو بلین خسارہ تھا اس میں لارج ٹیکس پیئر یونٹ جو ہیں ان کے دو دو سال کے ایڈوانس کے پیسے بھی ٹیکس کے شامل تھے سیلز ٹیکس کے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کتنا مشکل ٹاسک ہے یہ بریائیت اور پہ کرنے والا لیکن بات وہی پہ آ جاتی ہے ایک تو ایف بی آر کی جو ریسٹرکشنگ یا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان کا کوئی قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے صحیح راستے پہ وہ اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے اب تو ہم کہہ 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 تک ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چل پڑے دوسری چیز ٹیکس بیس کا بڑھانا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ٹیکس جس جب تک نہیں بڑھائیں گے کبھی بھی آپ اس ٹارگٹ کو اچھیو نہیں کر سکتے آپ ٹارگٹ بڑھانے سے صرف ٹارگٹ اچھیو نہیں ہوتا اس کے لئے کچھ صحیح سٹیپس لیں گے تو پھر ٹارگٹ اچھیو ہوگا ٹھیک راستہ آپ سے آپ سے مزید بھی بات کرتے لیکن یہ ایف بی آر کا جو معاملہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے کسی نہ کسی کو ایک مثال بننا ہوگا اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا اپنے ٹیکس گوشوارے سامنے لانے ہوں گے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیاستدان اکثریت ایسی ہے جو اپنے ٹیکس کلیرلی لاؤڈلی بتاتے ہی نہیں ہیں جمع ہی نہیں کرواتے ہیں ٹیکس گوشواروں میں بھی تضاد سامنے آتا ہے خیر آج کے پروگرام کی آخری خبر یقینی طور پہ اچھی نہیں ہے اور میانمار میں روہنگیہ کے مسلمانوں کے قتل عام کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک ہفتے میں چار سو سے زائد روہنگیہ مسلمانوں کا قتل عام ہو چکا ہے اور پاکستان کا دفتر خارجہ بھی بولا ہے روہنگیہ کے مسلمانوں سے زارہ ایک جیتی اور انسان حقوق پر تحفوظات کا بھی اظہار کی ہے جس طرح انسان حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے میانمار کے اندر اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اظہار ایک جیتی کرتا رہے گا میانمار کے مسلمانوں سے اور حقوق کا تحفوظ بھی کرتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ترکی نے ایک آفر کی بانگلہ دیش کو کیونکہ بانگلہ دیش کے ساتھ میانمار کی سرحد لگتی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پناہ گزین ہیں جو مہاجرین ہیں میانمار کے ان کو اگر بانگلہ دیش پناہ دیتا ہے تو ترکی تمام اخراجات برداشت کرے گا پوری دنیا کے اندر میانمار کے واقعے کو دے کر آواز اٹھائی جا رہی ہے اور یہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں یہ ویڈیوز یہ فوٹیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے بٹی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا سفاقی کی انتہا ہے درندگی کی انتہا ہے آنسان سوچی خود کو جمہوری رانوما کہتی ہیں لیکن پھر وہی بات ہے یو ان خاموش مغرب خاموش انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں خاموش اس خاموشی کی وجہ کیا نظر آتی ہے فیصل دیکھیں میانمار کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و اسطم کی اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے اور ان کے جو سبراہ حموم لکاتے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو ویسے تو بہت دعویٰ کرتے ہیں بلکہ دنیا کے اندر انہوں نے امن کا نوبل پرائز بھی حاصل کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کی حکومت نے مسلمانوں کے اوپر جو ان کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے وہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مزمت ہے لیکن اس کے ساتھ جس چیلنجز کا سامنا ہے میامر کے مسلمانوں کو اس سے نکلنے کے لیے اب جو ایک ہی راستہ بچا ہے اقوام مطیدہ مسلسل خموش ہے یورپی یونین یورپی اقوام بالکل خموش ہے مسلمان مالکوں ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ جو ایک حدیث تھی ہمارے ذہن میں آتی کہ مسلمان موشے کی مثال اس جسم جیسے جس قدر کسی ایک جسم اس کو تکلیف ہو پورا جسم در سے بلبلہ اٹھتا ہے ترکی کے جو ان کے پرائمسٹر ہیں پریزنٹ ہے ان کے جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے آگے بڑھ کے ان کو ایک سپورٹ دینے کی بھی کوشش کیا اور اب بلاخر پاکستان کی جانب سے بھی میامر کی اس اقدام کی بھرپور انداز میں اس کی مضمت کی گئی ہے اور عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو اور اوائیسی کی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام مسلم والے کو آگے بڑھ کے میامر کے مسلمانوں کی ان کے ایک پروٹیکشن دینی چاہیے عالمی فورم کا استعمال کرنا چاہیے اور بنگلہ دیش کا سب سے امپورٹنٹ کردار ہے بنگلہ دیش نے اپنی سرد کو جس طریقے سے ٹائٹ کر رکھا ہے میامر کے مسلمانوں کے لیے کچھ لوگوں کو ہزاروں کو واپس بھیجوایا گیا کچھ لوگ بلاخر بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کرنے پر کامیاب ہوئے ہیں لیکن وہاں پر ان کی جو حالت اظہار ہے وہ بہت ان کی وہ بہت ابتر صورتحال ہے انہیں غزائی کلت کا سامنے بہت سے مشکلات کا سامنا ہے اور میامر کے بہت مستقصر نصب تشیر پر یقینی طور پر اچھے حالات نہیں ہیں وہاں پر راو صاحب میں آپ سے شوٹلی چاہوں گا شوٹلی آنسر کیجئے گا راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا آصف زردائی جب پریزیڈنٹ تھے وہ میانمار گئے بھی تھے آنگ سانسوچی کے ساتھ ان کی بات چیت بھی ان کی سابزادی بھی تھی کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو خطوط نہیں لکھنے چاہیے یو این کو آنگ سانسوچی کو دیگر تنظیموں کو اس معاملے پر پریشرائز نہیں کرنا چاہیے دیکھر فیصل پریشر بڑھ رہا ہے ملالا نے رات ٹویٹ کیا اس حوالے سے انہوں نے کہا میری کاؤنٹر پارٹ ہے نوبل پرائز میں اس کو لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کی آواز کا وہ کب آواز اٹھاتی ہے پھر بورس جانسن یوکے کے فورن سیکرٹری انہوں نے بڑا انہوں نے کہا آپ کے چہرے پہ داغ لگ رہا ہے برما کے جمہوری چہرے پہ آپ جو کام کر رہے ہیں پھر انڈوڈیشیا کے فورن میسٹر فلائی کیا وہاں پہ پہنچے ہیں پھر تیئے بردوان کا بڑی صاحب نے ذکر کیا تو پریشر بہت سارا یو این پہ افسوس ہوتا ہے دو فیبری میں انہوں نے بہت شکریہ رہا ہے خالد صاحب آپ کا سوہل اقبال بٹی صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی عید کا تیسرہ دین عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں لیکن میانمار کے مسلمانوں کے لیے دعا بھی ضرور کیجئے گا اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جتنا پریشر وہ اقوام عالم پہ بلڈ کر سکتی ہے برما پہ میانمار کی حکومت پہ بلڈ کر سکتی ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ وہاں بھسے مسلمانوں کو کوئی جلا مل سکے فیصل عباسی کو اجازت دیجئے